اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل وقاس ٹیکنالوجی فرینڈز آپ اس بائک کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں اس بائک کو ہم الیکٹرک بائک میں چینج کرنے والے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ دکھایا جائے گا کہ کس طرح جو ہے الیکٹرک بائک میں چینج کیا جا رہا ہے تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہ پارٹ ون ہے اور پارٹو جو ہے وہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گی میں ویڈیو بنا رہا ہوں جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی فرنڈز میں ریم اور ٹائر جو ہیں وہ نیو پرچیز کر کے لائے ہوں تاکہ جو ہے اس کو ہب میں فیٹ کیا جا سکے کیونکہ جو جس بائک کو ہم الیکٹرک بائک میں چینج کرنے والے ہیں اس کے جو ریم اور ٹائر ہیں تو وہ بھی ٹھیک لیکن اگر اس کی جو سپوکر ہیں تارے ہیں اس کو کھولتے ہیں تو وہ کافی زنگ الودہ ہیں اس کے وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پھر بھی چینج کرنا پڑے تو اس سے بہتر یہ ہی تھا میں نے سوچا کہ پھر نیا لگایا جائے تاکہ اس میں جو ہے آگے جا کے کوئی پرابلم نہ آ جائے میں بعد میں پتہ لگے جی تارے ٹوٹ گئی ہے یا کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو گیا ہے تو ابھی میں اس کو میکینک کے پاس لے کر جا رہا ہوں اور اس میں سپوکر ڈلواتا ہوں اور اس کو فیٹ کرواتا ہوں اور اس کے بعد بائک میں اس کو انسٹال کریں گے یہ میرے پاس سپوکر ہیں تارے ہیں یہ چھوٹے سائز کی ہیں کیونکہ جو آم سپوکر ملتے ہیں تارے ملتے ہیں وہ بڑے سائز کی ہوتی ہیں یہ چھوٹے سائز کی تارے ہیں جو اس میں ایڈجسٹ ہوگی ہب میں میں جب میکینک کے پاس اس کو لے کر گیا تو جیسے اس نے اٹھایا تو وہ کافی زیادہ جو ہے نا اسے مجھے دیکھنے لگیا میں نے کہا بھائی کیا ہوا کہتا ہے یار اس کو تو اچھا خاصا وزن ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ بڑی اعتیاس سے جو ہے نا وہ اس کو لگا رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ بھائی جتنی دیر میں میں نے آپ کی تارے لگائی ہے ہب میں سپوکر لگائی ہے اتنی دیر میں تو میں جو عام بائکس ہوتی ہیں ان کی دو دفعہ دو ہب فٹ کر لیتا ہوتا ہوں کافی زیادہ ایک وزنی ہے اور دوسرا اس کے اوپر جو ہے نا بڑی اعتیاس سے کام کرنا پڑ رہا ہے بھائی کہ آپ کا جو ہب ہے وہ سب سے مین چیز ہے یہ نہ ہو کہ کوئی ڈیمیجنگ نہ ہو جائے اور فرنڈز آپ بھی احتیاط کریں جس سے بھی کام کروئے ہیں تو خاص طور پر آپ کا خیال کیا کریں کیونکہ یہ ایک بہت جو ہے نا امپورٹنٹ ہے اور مین انجن ہے اس الیکٹرک بائک کا موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی